کہ عثمان قبر پر کیوں روتے ہو اتنا روتے اتنا روتے کہانا عثمان ابن افان اذا وقف علا قبرن یبکی حتی یب اللہ لحیت ہو اتنا روتے کہ آپ کی ڈاڑی مبارک تر ہو جاتی فقیل اللہ ان سے کہا گیا تذکر الجنہ تھا تم جنت کا تذکرہ کرتے ہو والنار اور جہنم کا ولا طبقی اور اتنا نہیں روتے وطبقی منحازہ قبر پر کھڑے ہونے سے اتنا روتے ہو کہ ڈاڑی آپ کی تر ہو جاتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان القبر اول منازل الاخرہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آخرت کی سیڑھیوں میں سے پہلی منزل اور پہلی سیڑھی جو ہے وہ قبر اب یہاں ایک میں بات سمجھانا چاہوں اور آگے فرمایا من نجا من ہو فما بعد ہو ایسا رو من جو اس سے کامیاب ہو جائے گا بعد والی منزلیں آسان ہیں اور جو اس سے کامیاب نہ ہوا بعد والی منزلیں اس سے مشکل ہیں توجہ کرنا ذرا وہ اس کے لئے مشکل ہو جائیں گی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات کا انکشاف کر دی ہم کہتے ہیں کہ یہ بات آخرت میں ہوگی آخرت یہ ہے دنیا یہ ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آخرت کی ابتدا بتا رہے ہیں کہ آخرت کہاں سے شروع ہوتی آخرت کہاں سے شروع ہوتی بتانا چاہتے ہیں کہ جو قبر کی اندر چلا گیا وہ آخرت میں چلا گیا اِنَّ الْحَبْرَ اَوَّلُ مَنَازِلَ الْآخِرَةِ یہ جو قبر ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں قبر آخرت ہے یا نہیں وہ پہلی منزل اب یہ سیڑھی یہاں لگی ہوئی اور جو پہلا ڈنڈا ہے وہ بھی تو سیڑھی ہے جو پہلا ڈنڈا ہے وہ بھی تو سیڑھی ہے فرمایا پہلی منزل قبر ہے تو جو قبر میں گیا وہ آخرت میں چلا گیا اچھا جو آخرت میں چلا گیا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَى میرے محبوب آپ کی آخرت دنیا سے بہتر ہے یعنی آپ کی قبر دنیا سے بہتر ہے جب آپ قبر مبارک میں چلے گئے اور دنیا سے بہتر ہے آپ کی قبر مبارک دنیا کے اندر سنتے تھے تو قبر میں سنیں گے یا نہیں سنیں گے قبر میں سنیں گے یا نہیں سنیں گے قبر میں بھی سنیں گے بلکہ زیادہ سنیں گے کیونکہ وہ جگہ بہتر ہے وہ جگہ بہتر ہے اس واسطے فرمایا ہے حضرت عثمان کا نہیں فرماتے اِنَّ الْقَبْرَةَ اَوَّلَ مَنَازِلِ الْآخِرَةَ تو کچھ لوگوں نے قبر کا انکار کرنا شروع کر دی کہ یہ قبر قبر ہی نہیں ہے یہ قبر قبر ہی نہیں ہے تو حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بتانا چاہتے ہیں کہ جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے اور ادھر ہی صاحب کتاب ہوتا ہے اسی قبر کے اندر جب بلوائیوں نے حملہ کیا جب بلوائیوں نے حملہ کیا حضرت عثمانِ غنی پر اور آپ کے گھر کو گھیر لیا تو اس وقت شام سے حضرت عمیرِ محاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خت لک اور خط کے اندر یہ فرمایا کہ آپ میرے ہاں تشریف لے آئیں آپ کو لوگ وہاں تنگ کر رہے ہیں آپ میرے ہاں تشریف لے آئیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے جواب دیا جواب یہ دیا توجہ ذرا عربی کے اندر ہے لا اختار جواب کے اندر حضرت عمیرِ محاویہ اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے لا اختار على جوارِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیرہو ترجمہ میں حضور کا پڑوس چھوڑ کر نہیں آسکتا میں حضور کا پڑوس چھوڑ کر یہ نہیں کہا کہ میں حضور کی قبر چھوڑ کر نہیں آسکتا میں نبی کی قبر چھوڑ کر نہیں آسکتا نہ 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 یا حضور کے قبر کے پڑوس کو چھوڑ کر نہیں آسکتا فرمایا لا اختار على جوارِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرہ میں حضور کا پڑوس چھوڑ کر کسی اور جگہ کو ترجیح نہیں دے سکتا حضرت عثمان خنی نبی پاک علیہ السلام کو روزہ پاک کے اندر زندہ سمجھتے تھے اور آپ کے قریب رہنا حضور کا پڑوس ہی سمجھتے تھے قبر کا پڑوس نہیں سمجھتے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ اور اس کے بعد معرف القرآن حضرت علیہ مرتضی شیرِ خدا سب کا ہو رضی اللہ تعالیٰ حضرت علیہ مرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ اور آپ کا نظریہ چار سو ساٹھ یہ متعدد کتاباں چیئے ہو حوالہ آیا یاگر کٹ دیو تمہیں چار سو ساٹھ اللہ 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 یہ مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مفتی عظم پاکستان مفتی محمد شفی رحم اللہ کو جانتے ہیں سارے حضرات ان کا عقیدہ ٹھیک تو تھا ٹھیک تھا کہ غلط تھا ٹھیک تھا یہ جلد نمبر دو معارف القرآن صفحہ نمبر چار سو انسٹھ اور چار سو ساٹھ کی عبارت حضرت علیہ مرتضی کا عقیدہ اور جو اس وقت صحابہ تھے اب وہ میں آپ کے سامنے ارز کروں اللہ اللہ جو شخص اب انہی کی عبارت پڑھ رہا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ اس کے لئے دعائے مغفرت کر دیں اس کی مغفرت ضرور ہو جائے گی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جیسے آپ کی دنیاوی حیات کے زمانے میں ہو سکتی تھی اسی طرح آج بھی روزہ اقدس پر حاضری اسی حکم میں ہے مفتصہ فرماتے ہیں کہ جیس طرح نبی پاک علیہ السلام کی زندگی پاک میں آپ کے پاس جاتے تھے اور آپ صحابہ کے لئے صحابہ مغفرت کا سوال کرتے اور حضور کے روزے پر کوئی شخص جائے اور یہ کہہ دے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا اللہ سے معافی کی درخواست کرو تو اب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں امتی کی معافی کی درخواست کرتے ہیں مفتی شفی صاحب مفتی محمد 460 حضرت علی کرم اللہ وجہ آج ہی ایک آدمی کا مجھے فون آیا صبح کہ سب صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور حضرت علی مرتضی کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہ اس کی وجہ کیا یہ خصوصیت کیا ہے تو بہت خوش ہوا جب میں نے جواب دیا میں نے کہا حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے دور میں خارجیوں نے ایک غلط جملہ حضرت علی کے لئے کہنا شروع کر دیا وہ غلط جملہ کیا تھا حضرت علی کا نام لے کر ساتھ کہا کرتے تھے ساتھ یہ کہا کرتے تھے اللہ ان کا مو کالہ کرے حضرت علی کا نام لے کر یہ کہا کرتے تھے تو ان کے جواب میں اس وقت کے مسلمانوں نے یہ جملہ مشہور کر دیا جب علی کا نام آتا تو کیا کہتے بھئی اللہ ان کے چہرے کو اور بھی عزت نصیب فرما کرم اللہ تو یہ حضرت علی کا واقعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرما جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم کو دفن کر کے فارغ ہوئے حضور کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو اس کے تین روز بعد ایک گاؤں والا آیا دہاتی بندہ کوئی آگیا حضرت علی گواہ نے اور قبر شریف کے پاس آکر گر گیا اور زار زار روتے ہوئے آیت مذکورہ کا حوالہ دے کر عرض کیا یعنی یہ عید بھی پڑھ رہا تھا اور حضور کو حوالہ دے کے بتا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس عید میں وعدہ فرما ہے اگر گناہ گار رسول اللہ صلی اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گی یہ عید پڑھ کر حضور کو بتا بھی رہا تھا دفن کے دفن کے بات حضور کے سامنے یہ بات کر رہا ہے اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں اس وقت جو لوگ حاضر تھے ان کا بیان ہے کہ اس کے جواب میں روزہ اقدس کے اندر سے آواز آئی اس کے جواب میں روزہ اقدس کے اندر سے آواز آئی قد غفرہ لکا تیری مغفرت ہو گئی یارو اگر اس طرح نبی پاک علیہ السلام کے روزے پر جا کر کہنا اگر شرک ہوتا بیدہ تو ہوتا یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہوتا یہ حدیث کے خلاف ہوتا تو حضرت علی اس کو پکڑتے کے نہ پکڑتے بھئی ایک شخص عید گاہ کے اندر عید گاہ میں عید گاہ میں عید کی نماز سے پہلے دو نفل پڑھ رہا تھا حضرت علی نے اس کا بازو پکڑ اور بازو پکڑ کے فرما خبردار جو کام آقا علی نے نہیں کیا وہ تجھے میں نہیں کرنے دوں گا نماز کے اندر اس کا بازو پکڑا اور اس کو جھنجھوڑا اور ہلایا کہ یہ کیا کر رہا ہے آگے سے وہ شخص سلام پھیر کے نماز توڑ کے کہتا ہے علی تیرا کیا خیال ہے مجھے نماز پر بھی اللہ عذاب دے گا حضرت علی نے فرما ہاں جو بات میرے نبی پاک سے ثابت نہیں ہے وہ جتنی بھی اچھی ہو اس کے کرنے پر تجھے عذاب ملے گا حضرت علی دو رقعت نماز عید سے پہلے عید گاہ میں نہیں پڑھنے دیتے تو اگر یہ بات غلط ہوتی یہ عقیدہ شرک ہوتا تو جو شخص حضور کی قبر پر گر گیا تھا اس کا بازو پکڑ کر اس کو اٹھا دیتے اوہ یہ شرک ہے یہ بات غلط ہے یہ مشرقان عقیدہ ہے قبر کے اندر حضور نہیں سنتے فلان 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 معلوماتہ حضرت علی کا صرف عقیدہ ہی نہیں تھا عقیدہ کی تعیید بھی کر رہے صرف عقیدہ نہیں تھا اور عقیدہ کی تعیید بھی کر رہے اللہ اللہ اور ساتھ یہ فرمارے کہ روزہ پاک سے آواز آئی آج کے ملحد کہتے ہیں کہ اس وقت تو روزہ پاک سے آواز آگئی آج آواز کیوں نہیں آتی اشرف الجواب اس وقت تو آواز آگئی تھی توجہ رہے آج آواز کیوں نہیں آتی تو یہ نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی کے دور میں جب دو یہود سروں کو کھود کر اللہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم کے جسد پاک کو نکال نہ چاہا تو حضور صلی اللہ علیہ خواب کے اندر نور الدین زنگی کو ملے کہ دو بندے مجھے تانگ کر رہے ہیں یہ خواب سچا تھا یا جھوٹا تھا تو آواز قبر سے آنا یہ اللہ کا معاملہ ہے جب چاہے حضور صلی اللہ سلام جواب دیتے ہیں باہر ہم سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں جب چاہے اللہ پاک آواز سنوا دے جب چاہے نہ سنوا یہ تو معاملہ اللہ کا ہے یہ تو معاملہ اللہ کا ہے اچھا ہم اللہ کو پکاریں تو اللہ جواب دیتے ہیں کے دیتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں جب مجھے کوئی پکارے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں اچھا سارے ایک دفعہ کہو اللہ 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 نے جواب بھی دیا ہم نے سن اللہ پاک نے جواب دیا ہم نہیں سن سکتے اور ہماری بات اللہ ہماری بات اللہ سنتے ہیں اور ہم اللہ کی اس سے اور آسان کرتا ہوں اور آسان کرتا ہوں فرشتے ہمارے کندوں پر بیٹھے ہیں کہ نہیں ہماری بات سنتے ہیں تب ہی تو لکھتے ہیں وہ ہماری بات سنتے ہیں تب تو لکھتے ہیں اور فرشتے آپس میں باتیں کرتے ہیں دائیں بائیں والا آپس میں باتیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو کھبے موڈ ڈیالا لکھنے دی کوشش کرتا میں لکھا اور دائیں کندے والا کہتا ہے نہ نہ ٹھہر جائے ہو سکتا ہے توبہ کر لے پھر لکیر مارنی پہ جائے تو یہ دائیں کندے والا بائیں کندے والے کو منع کرتا اب یہ اس بندے کا گناہ نہ لکھو ہو سکتا ہے توبہ کر تو یہ فرشتے آپس میں باتیں ہیں آپ نے کبھی سنی ہے اب کانوں سے دور بھی نہیں کانوں کے قریب بیٹھو میری بات سن رہے ہیں لکھ رہے ہیں آپ کی سبحان اللہ سن رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں میرا بیان سن رہے ہیں لکھ رہے ہیں لیکن وہ آپس میں جو باتیں کرتے ہیں ہم ہم نہیں سنتے کیوں نہیں سنتے اللہ کا قانون اللہ کا اور یہ بات حدیث پاک کے اندر آتی جو بندہ پلیٹ ساف کرتا ہے وہ پلیٹ اس کے لئے دعا کرتی کھانے کے بعد جو پلیٹ ساف کرتا ہے برطن ساف کرتا ہے تو برطن اس کے لئے دعا کرتا ہے کدھی سنی اس کی دعا کبھی نہیں سنی اچھا اور بات کرتا ہوں حضور نے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے تو یہ دیوار تسبیح کر رہی ہے یہ سپیکر تسبیح کر رہی ہے یہ کرسی تسبیح کر رہی ہے یہ کتاب تسبیح کر رہی ہے پھٹی تسبیح کر رہی ہے ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح کبھی نہیں ہم نہیں سنتے اور ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے اور کھانے سے تسبیح کی آواز حضور نے بھی سنی اور صحابہ نے بھی سنی بخاری حضرت صدیق اکبر کے سامنے کھانا رکھا گیا تو جس طرح تسبیح حضور کے کھانے سے آواز آئی اسی طرح صدیق اکبر کے کھانے سے بھی تسبیح کی آواز صحابہ نے کھانا اچھا آج کل آواز کیوں نہیں آتی بھئی پلیٹ سے تسبیح کی آواز کیوں نہیں آتی اس وقت بھی کھانا تسبیح کرتا تھا اور آج بھی کھانا تسبیح کرتا ہے اور ہم سنتے ہیں یا نہیں سنتے یہ اللہ کی مرضی ہے جب چاہے خدا سنا دے اور جب چاہے نہ سنائے تو نبی پاک علیہ السلام کے روزہ پاک سے آپ کے روزہ پاک سے جو اس آرابی کے لیے آواز آئی اور حضور نے فرمایا قد غفرہ لگا اللہ تعالی نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا ہے اس وقت آواز آئی اب نہیں آتی تو یہ کیس کی مرضی ہے بھئی اللہ کی اگلا حوالہ اگلا حوالہ دوسری صدی ہاں یہ پہلی صدی چل رہی ہے اے بھئی ایک دفعہ میں نے کسی نے آکیا حیاتو نبی دا مسئلہ بیان کرو میں آکیا بھئی ایک مہینہ چاہیے دے مہینہ مدرسی آلین میں آکیا میں نے تنخواہ دے ہو اتن رکھو ایک مہینہ دے وچہ مسئلہ سمجھاؤ یہ پہلی صدی ابھی چلا رہا ہوں حضرت صدیق اکبر کس صدی کے بھئی پہلی صدی فاروق عاظم پہلی صدی عثمان غنی پہلی صدی علیہ مرتضی پہلی صدی رضی اللہ عنہم ادنال دوسری کتاب ملاو وفاو الوفا اس لفظ لکھئے ان کے قیمے پڑھ دے ان دیں حضور دے روز یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن عمر حضرت فاروق عاظم کے پہلی صدی یا دوسری پہلی پہلی صحابی پہلی صدی موتا امام محمد صفت راہ سو چھانو وہ بھی کٹ دیں موتا امام محمد صفت راہ سو چھانو یہ موتا امام مالک صفحہ ایک سو پچاس اور امام مالک وہ امام ہے جو پیدا بھی مدینے میں ہوا اور فوت بھی مدینے میں ہوا امام مالک رحمت اللہ اور یہ وہ امام ہے جس کا اسطبل گھوڑوں سے بھرا ہوا تھا اور مدینے کی گلیوں میں کبھی سواری پر سوار نہیں ہوئے شگیردوں نے پوچھا امام جی کیوں فرمایا انہی گلیوں میں میرے آقا پیدل چلے ہوں گے اور مالک گھوڑے کیوں پر سوار ہو مجھے شرم آتی جب مدینے پا مدینے پا ساری زندگی مدینے کے اندر رہے امام مالک نے مدینے کے اندر پشاب نہیں کی مدینے کے اندر پشاب نہیں کیا اور جب تقاضہ ہوتا قضاء حاجت مدینے سے دور نکل جاتے اور فرمایا جب جاتے تو آہستہ آہستہ جاتے اور جب آتے تو دور کر آتے کیوں فرمایا آہستہ اس لیے جاتا ہوں کہ موت آنی ہے تو مدینے میں اور جب تقاضہ کر لیتا تو میں واپس دور کر اس لیے آتا کہ یا اللہ مجھے موت آئے تو حضور کے شہر میں آئے 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 یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ موتہ امام مالک صفحہ ایک سو پچاس مدینے کے اندر بیٹھ کر کتاب لکھی ہے اس پر فرماتے ہیں رائی تو عبداللہ ابن دینار کہتے ہیں یہ بھی صحابی ہے رائی تو عبداللہ ابن عمر یقف علا قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے روزے پر کھڑے ہو جاتے فَيُسَلِّيْ عَلَنْ نَبِيِّيْ اور حضور پر درود پڑتے تھے موت آئے مالک عبداللہ ابن عمر پہلی صدی یا نومی پہلی صدی پہلی صدی فرمایا یُسَلِّيْ عَلَنْ نَبِي وَيَدْءُ لِعَبِي بَكَرٍ وَعُمَرَ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے کھڑے ہو کر وہاں دعا بھی کرتے تھے دعا بھی کرتے تھے یہ حضرت عبداللہ ابن عمر اچھا بھئے یہ عقیدہ صحابی کا عقیدہ غلط ہو سکتا ہے صحابی کا عمل نہ صحابی کا عقیدہ غلط ہوگا نہ صحابی کا عمل غلط ہوگا عقیدہ بھی ٹھیک عمل بھی اور ہمارا وہی عقیدہ اور وہی عمل ہے جو حضور کے صحابہ کا تھا یہ موتہ امام مالک یہ موتہ امام محمد امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جہاں امام آزم امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے شاگرد ہیں وہاں امام مالک کے بھی شگر امام محمد رحمت یہ عبداللہ ابن عمر اے یہ امام مالک اے یہ حضرت امام محمد رحمہ اللہ یہ بھی یہ رویت نکل کر رہے ہیں یہ الفاظ کے اندر تھوشی تبدیلی ہے مفہوم ہوئی ہے فرمایا اخبرنا عبداللہ ابن دینار ان ابن عمرہ کانا ازا ارادہ سفرن فرمایا عبداللہ ابن عمر جب سفر کا ارادہ کرتے او قادمہ من سفرن یا سفر سے آتے جا اقبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے روزے پر آ جاتے فصلہ علیہ اور وہاں درود بھی پڑھتے ودعا اور دعا بھی مانگتے تھے عبداللہ ابن عمر دعا بھی مانگتے سم من صرفہ پھر چلے جاتے سفر پر جاتے پہلے حضور کے روزے پر جب آتے گھر سے پہلے کہاں جاتے حضور کے روزے پر موتا امام مالک صفت 396 396 آگے یہ روایت نکل کی امام محمد نے امام ابو حنیف راہ مولا کے شگرد نے اگر بات غلط ہوتی حضور کے روزے پر جانا غلط ہوتا تو فرما دیتے کہ یوں کرنا نہیں چاہیے یا یہ روایت غلط ہے یا یہ روایت ضعیف ہے نہیں اگلی بات کیا لکھی فرمایا اسی طرح مناسب ہے کہ کیا جائے جب کوئی مدینہ آئے سیدھا حضور کے روزے پر فرمایا یوں ہی کرنا چاہیے سیدھا حضور کے روزے پر وہاں تو آگے موتا امام مالک کے اندر نفذ تھا یسلی کیا پڑھتے تھے درود پاک پڑھتے تھے اب درود حضور کے روزے پر کون سا پڑھتے تھے کیس طرح پڑھتے تھے اللہم صلی اللہ محمد وعالی آل محمد درود ابراہیمی یہ پڑھتے تھے نا بہن یہ علامہ سمہودی رحمت اللہ علیہ کتاب وفا وفا علماء بڑی محبت اس کے کتاب کو پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات آپ کے روزے کے آپ کے ممبر کے اور سارے یہ حالات اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں فرمایا وروا عبد الرزاق بے اسنادن صحیح امام عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ نے بڑی صحیح سند کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا کیا ان ابنا عمرہ رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قانا ازا قادمہ من سفرن جب سفر سے آتے عطا قبرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی قبر پر آتے فقال اور جا پڑھتے فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ سبحان اللہ کیا پڑھتے بھائی السلام علیکہ یا رسول اللہ حضور کریم علیہ السلام کے روزے پر السلام علیکہ یا عبا بکر ابو بکر السلام علیکہ السلام علیکہ یا عبطا ابو جی توانویسلام فروحی آزم کے بیٹے تھے نا جی ابو جی آپ کو بھی سلام ہو اور کدھی اے دس ہو بھئی اے اٹھا نوے کدھی کسی سلام کی تا اور کبھی کسی ستون کو کسی نے سلام کیا ہے کسی درخت کو کبھی کسی نے سلام کیا ہے تو سلام اسی کو کیا جاتا ہے جو سلام کا احل ہوتا ہے تو سلام کا احل وہ ہوتا ہے جو سلام کو سنتا ہے جو سلام کو سنتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جا کر کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ 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 اگر لگ دے آتھیں کھو رہوالہ ہے تا دوجی صدی دا نہیں ہے تا پہلی صدی پہلی صدی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سن اسی میں پیدا ہو پیدا تا پہلی صدی ہے چوہل ایک سو پنجاچ دوسری صدی ان کا حوال اسی صفحے پر آ گیا صفحہ تیرہ سو اٹھاون صفحہ تیرہ سو اٹھاون وفا 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 جلد نمبر چار فرمایا من السنت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سنت یہ ہے انتا تیا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کے قبر پر آئے من قبل القبلہ قبلے کی طرف سے جینا روزت گیا انہوں پتا ہے بندہ کھلووے نا تے کعبے نو کانڈون دی کعبے کی طرف پشت ہوتی ہے حضور کی طرف چہرہ کیا جائے مواجہ شریف کی طرف چہرہ کیا جائے تو قابے کی طرف پشت ہوتی ہے ایک اور بات یاد رکھنا اس طرف قابہ ہے جہاں پشت ہوتی ہے ادھر نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ ہے تو قابے کی اوپر ایک پرنالہ لگا ہوا ہے جس کو کہتا ہے میزاب رحمت کیا کہتے ہیں بھائی کیا کہتے ہیں آپ کو ایک نکتہ دیتا جاؤں میزاب رحمت وہ میزاب رحمت سیدھا یعنی رحمت کا پرنالہ میزاب رحمت سیدھا حضور کے چہرے کی طرف ہے اور رحمت اللہ العالمین کا چہرہ میزاب رحمت کی طرف ہے اس واجتے فرمایا کہ بلکل درمیان میں کھڑے ہو جاؤ تمہارا چہرہ رحمت اللہ العالمین کی طرف ہو اور تمہاری پشت میزاب رحمت کی طرف ہے امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں من السنت انتات یا قبرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم من قبل القبلہ وطج علو زہرہ کا الالقبلہ وطستقبل القبرہ بے وجہ کا حضور کی طرف اپنا چہرہ کر سمت تقول پھر یہ جملے کہ السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس میں کن کا حوالہ ہے ایک آدھ حوالے کے بعد آپ کو میں چھوٹی دیتا ہوں پھر کھانے کا وقت بھی ہو گیا یہ حضرت عیشہ رضی اللہ علیہ اور ان کے لیے بھی بہت ڈھنڈورہ پیٹا جاتی مماتی کہتے ہیں کہ یہیات و نبی کی قائل نہیں تھی توجہ کر اس نشست کا آخری حوالہ انعیشہ رضی اللہ یہ مشکاہ شریف صفحہ نمبر ایک سو چون اور یہ مسند احمد کے اندر حدیث آرہی یہ مسند احمد سے میں حوالہ پڑھتا اصل کتاب سے اس کتاب سے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا حاشیہ ملہ علیہ کاری کا بھی آپ کو مزونانا جاتی انعیشہ رضی اللہ حضرت عیشہ رضی اللہ قالت کنتو ادخلو بیت اللہ بیتی اللہ فی ہے رسول اللہ صلی اللہ کہتی ہیں کہ جس غجرے میں حضور دفن تھے وہ میرا گھر تھا اور اس کے اندر میں داخل ہو جاتی تھی وَإِنِّي وَازِعُنْ صَوْبِي وَأَقُولِ إِنَّمَا هُوَ زَوْجِي میں کپڑا اتار کے چلی جاتی اور میں کہہ دیتی میرا خامد ہے وَأَبِي اور میرا باپ ہے یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے تو میں بغیر پردے کے چلی جاتی اور صدیق اکبر دفن ہوئے تو میں بغیر ہے پردے کے چلی توجہ فَوَلَّهِ مَا دَخَلْتُهُ إِلَّا وَأَنَا مَشْدُودَةً عَلَيَّ سِعَابِ حَيَاً مِّنْ عُمَر میں جب بھی گئی ہوں عمر سے مجھے اتنی حیاء آتی کہ میں ان کی قبر پر بھی پردہ کر کے جائے گا فوت ہونے کے بعد تو پردہ ہوتا ہی نہیں فوت ہونے کے بعد تو پردہ ہے ہی کوئی نہیں تو حضرت عمر سے کیوں پردہ کیا جا رہا ہے اب مماتی یہاں کہتے ہیں مماتی یہاں کہتے ہیں توجہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ان کو جب اتنی موٹی قبر سے دیکھ لیتے ہیں تو چادر سے کیوں نہیں دیکھتے تو ہم ان سے کہتے ہیں لمبے چوڑے جواب ہمارے پاس نہیں ہے یہ اتراز ہمارے اوپر نہیں یہ ڈریکٹ اتراز عمائشہ پر ہے کیا حضرت عیشہ کی عقل تمہارے جتنے بھی نہیں تھی کہ تمہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ آقا علیہ وسلم قبر سے تو دیکھ لیتے ہیں اور پردے سے کیوں نہیں دیکھ سکتے یہ تمہاری عقل کے اندر بات آ گئی کیا حضرت عیشہ کی عقل میں یہ بات نہیں کیوں نہیں آ سکی تو یہ اتراز ہمارے اوپر میں کس پر ہے بھائی حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ پر یہ اتراز اور سوال ہے توجہ کر رہا ہے ملہ علیہ